بچوں کی آپ سے کہا سنی کو لے کر ویواد ہوا اور ویواد کے بعد میواد کے میولی گاؤں میں کحرام مچ گیا کحرام مچنے کی وجہ یہ رہی کہ بچوں کا جو ویواد ہوا اس کے بعد میں دو پکچوں کے بیچ میں گولیاں چل گئی گولیاں چلنے کے بعد درجن بھر لوگ بری طریقے سے گھائل ہو گئے تو وہی پر سابر نام کا سخت جو کی گولیوں سے چھلنی ہو گیا اور اس کے بعد وہ دنیا کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے الویدہ کہ گیا گاؤں کے لوگوں کو جب پتہ لگا کہ پورے گاؤں میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور تڑا تڑ کی آواز سنائی دے رہی ہے تو پورا گاؤں دہست میں آ گیا سارے لوگ یہی جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ایسی کیا وجہ رہی جس کی وجہ سے میولی گاؤں میں صبح کے وقت گولیاں برسائی جا رہی ہیں خیر موکے پر پولیس پرساسن پہنچتا ہے اور پولیس پرساسن ماملے کو سانت کرانے کی کوشش کرتا ہے جو لوگ گھائل ہوتے ہیں ان کو اسپطال بھیجوائے جاتا ہے اور ڈیڑھ بوڑی کو کبجے میں لے کر کے اسپطال پہنچایا جا رہا ہے اس کے پوشٹ مانڈم کو لے کر کے خیر اس کے دو دن بعد میں انویسٹگیشن ہوتی ہے موکے سے ایک دو لوگ حراست میں بھی لے لیے جاتے ہیں لیکن اب جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ماملے میں پولیس نے چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جس کی جانکاری خود نو کے ڈی ایس پی صدیر تنیجہ صاحب نے دی ہے کیا کچھ کہتے ہیں صدیر تنیجہ صاحب اور کنکن دھاراو کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے کتنے لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے کتنے لوگ ابھی فرار چل رہے ہیں اس کو لے کر کے کیا کہتے ہیں ڈی ایس پی صاحب آئی آپ کو سنواتے ہیں ہمیں جاتے ہیں ڈس پاچ دو جاریکی کو سوچنا ملی تھی کی میویلی گاؤں کے اندر بچوں بچوں کا جھگڑا ہو گیا اس جھگڑے کا سبت میں بچوں کے بڑوں کو بھی جھگڑا ہو گیا اس جھگڑے کا اندر گولی چل گئی جس میں ڈس بارہ آدمیوں کو گولی کے چھرے لگے ہوئے ہیں اور اس میں ایک ویکٹی کی مریتی ہو گئی تھی سابیرنام کیا ویکٹی تھا جس کی عمر ستائی ساتھی اس کی مرود ہو گئی ہے مقدمہ نمبر ایک سو اٹھانوے ہیں اور دھارہ لگی ہے تین سو دو تین سو ساتھ ایک سو اٹھالی ایک سو ننجا طور پچیچ اجامل کو انسٹ ارمزٹ پی اے صدر نو کا فرچہ دج کیا گیا کس نے ملجمتہ اس میں ٹوٹل ایپ فی آر میں ٹوٹل یارہ ملجمتہ جس کے در چار گفتار کر لیا ہے بہت پیوگے انیہ کی جلدی سے جلدی ھگفتاری کر لی جائے گی